موسیقی ہمارچل پردیش میں جو ہے جیوگرافیکل اور ایڈمیسٹیٹیو چینج دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ آئے ٹھیک ہے تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارچل پردیش کی ستاپنا جو ہے وہ ہوئی ہے پندرہ اپریل 1948 میں ٹھیک ہے 15th of April 1948 is known as the ہمارچل day اب یہاں سے تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا ٹھیک ہے اور میں بات کروں گا پندرہ اگرس 1947 کو 15th August 1947 کو برٹیش شل جو ہے وہ بھارت چھوڑ کے چلے گے اسے پہلے پارٹیشن ہو گیا بھارت کے ٹوڑے ہو گے ٹھیک ہے پاکستان الگ کر دیا گیا بھارت الگ بن گیا ٹھیک ہے جی جب بھارت اجاد ہوا اور جب پارٹیشن بھی ہوگی تب اس سمیں ہمارے یہاں جو ویوستہ تھی وہ تھی 3 tier ایک administrative setup تھا ملکہ آپ سمجھ سکتے 3 level of administration ہمارے یہاں پر تھی ایک سب سے اوپر جو ہمارے بریٹیشن تھے بریٹیشن کے بعد جو ہے ہمارے کیونکہ ہمارے پرنسلی سٹیٹس کا پرچنہ تھا راجاؤں کی ریاستے تھی راجہ تھے اور تیسرے جو tier تھا تیسرا جو level تھا اس میں تھی آم جنتا آم پراجہ تو ہوا کیا کہ 15x 1947 کو ہمارے یہاں جہاں بریٹیشن تھے جو لوگوں پر ڈریکٹ راج کرتے تھے کیونکہ کئی ایسی area سی جہاں پر پرنسلی سٹیٹ نہیں تھی جہاں راجاؤں کی حکومت نہیں تھی راجاؤں کا راج نہیں تھا تو وہاں وہ area تو پوری طرح سے اجاد ہو گئے پرنتو کئی ایسے بھی area تھے جہاں پر جو سب سے اوپر بریٹیشن تھے پھر راجہ تھے اور پھر پراجہ تھی تو کیوں ہوا کیا کہ راجہ تو اوپر ہی رہے راجہ تو پراجہ کے پراجہ جو تھی راجہ کیا دھین رہی پرنتو جو راجہ بریٹیشن کے انڈر تھے وہ independent ہو گئے اب پارٹیشن بھی ہو چکا تھا ٹھیک ہے آدھے لوگ پاکستان جا رہے تھے آدھے لوگ جو ہے بھارت میں ہی رہے تھے ایک دوویدہ کا ایک کینٹر بنا ہوا تھا کہ پاکستان میں جائے جائے کہ کون پاکستان میں جائے گا کون بھارت میں رہے گا تو جب بھارت اجاد ہوا اس سمجھ وائس روی ماؤنٹ بیٹن جو تھے ان کو جو ہے ماؤنٹ بیٹن نے شاپ طور پر سیدھے شبدوں میں کہہ دیا ٹھیک ہے کیونکہ وائس روی کا قطن جو تھا وہ بریٹیش ایمپائر کا قطن تھا شاپ طور پر کہہ دیا کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگ جو ہیں بلکل فری ہیں وہ انڈیا میں رہنے چاہتے ہیں یا پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا سارا ڈیسیزن ان کا رہے گا ٹھیک ہے یہ چیز لوگوں پہ بھی امپلیمنٹ ہوئی اور یہ چیز جو ہے راجاؤں پہ بھی امپلیمنٹ ہوئی ٹھیک ہے اب سب کو پتا تھا پاکستان جو تھے ایک ڈیموکریٹک نیشن بنا انڈیا بھی ایک ڈیموکریٹک نیشن بنا پاکستان ایک ریلیجیس ڈیموکریٹک نیشن بنا وہیں انڈیا ایک سیکولر ڈیموکریٹک نیشن بنا ابھی تک ڈیموکریسی کی کوئی بات نہیں تھی ابھی تک ہمارے elections نہیں ہوئے تھے تو پاکستان بنا ایک religious nation کیونکہ پاکستان کا جو ہے وہ ایک particular religion کو جہان پہ رکھتے ہوئے اس کا اگٹھن کیا گیا تھا ٹھیک ہے اسی لئے اس کو جو religious nation کہا جاتا اور انڈیا نے کہا کہ ہم we will remain as a secular nation ہم جو ہے ایک secular nation مطلب سرف دھرم سمان ٹھیک ہے سرف دھرم سمان جس دیش میں جو سرف دھرم کو سبھی دھرموں کو جو ہے سمان مان جاتا ہے ہم وہ راستے جو ہے ٹھیک ہے تو پندرہ اپریل 1948 کو تیس ریاستوں کو ملا کر تیس ریاستوں کو ایک ساتھ جوڑ کے جو ہے ملا کر جو ہے ہمچل پردیش کا گٹھن ہوا ان تیس ریاستوں میں چھبیس ریاستیں تھی شملا کے پہاڑی کشتر 26 شملا ہل سٹیٹس ٹھیک ہے یہ وہ 26 ہل سٹیٹس ہیں جو آج لگ بھگ لگ بھگ جو آج آلماست تین ڈسٹکس میں کور ہیں وہ ڈسٹکس ہیں ڈسٹکس شملا ڈسٹکس سولہن ڈسٹکس کی نور ٹھیک ہے جی یہ 26 پرنسلی سٹیٹس جو تھے جن کو شملا ہل سٹیٹس کا ٹائٹل ملا تھا یہ آج تین ڈسٹکس کا حصہ ہے 26 ریاستیں بولی اور چار پنجاب سے لیگی ریاستیں ٹھیک ہے چار پنجاب سے ریاستیں لیگی جن میں تھی ہماری منڈی سٹی پرنسلی سٹیٹ سکیت پرنسلی سٹیٹ سرمور پرنسلی سٹیٹ اور چمبہ پرنسلی سٹیٹ ٹھیک ہے تو 26 پلس 4 26 پرنسلی سٹیٹ کون تھی شملا کی ہم آگے آنے والی کلاسیز میں بڑھیں گے ڈیٹیل میں کون کون سی سٹیٹ تھی پرنسلی سٹیٹ اچھبیس پلس چار ٹوٹل تیس پرنسلی سٹیٹ تھی ٹھیک ہے جن کو مرج کر کے پندرہ اپریل انیس سو اٹھالیس میں ہماری منڈی پرنسل پردیش کا گھٹن کیا گیا تو پہلی بار انڈیا میں ہماری منڈی آنے والی جو نام آیا ہماری منڈی آنے والی ہماری منڈی آنے والی جو بھرا نام نہیں پڑے گے ہماری منڈی کا نام ہی نہیں تھا اس سے پہلے کہیں گے کیونکہ ہماری منڈی آنے والی آنے والی ہماری منڈی آنے والی آنے والی کو ہوا تھا ٹھیک ہے گائز باقی ملتے کال تب تک اپنا دھیان رکھیں سرکشیتر رہیں آپ کے ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک باستیار